ہیلو فرینڈز السلام علیکم آج میں یہ بھلپ ریپیر کروں گا تو آپ کے سامنے میں اسے سیریز سے چک کروں گا پہلے تو یہ میں نے سیریز لگا لیا ہے اس کے ساتھ میں اس کو چک کروں گا اور پھر دیکھیں گے اندر سے کہ اندر اس میں کیا مسئلہ ہے تو چلی فرینڈز اب اسے چک کر لیتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بھی لائکن پر بھی پریس کر دیں تو یہ دیکھیں فرینڈز سیریز تو آن ہو رہا ہے لیکن اس سے بھلپ آن نہیں ہو رہا تو چلیے فرینڈز اب اسے کھول لیتے ہیں بہت آسانی سے یہ کھل جاتا ہے یہاں سے تو فرینڈز اس لیزر میں جو یہ ڈارٹ نظر آ رہا ہے بلیک یہ والے سارے لیزر جلے ہوئے ہیں اس میں تقریباً چھے لیزر جلے ہوئے ہیں تو فرینڈز اگر ایک لیزر جل جائے اس کی جگہ پر ہم جمپ لگا لیں گے تو اس سے بھی کام چال جائے گا لیکن یہاں پر چھے لیزر جلے ہوئے ہیں تو اس کی جگہ پر ہم پورا چھپ تبدیل کر لیں گے یہاں پر چلیے فرینڈز اب اسے یہاں سے کھول لیتے ہیں تو یہ بہت آسانی سے یہاں سے نکل جاتا ہے فرینڈز اس کے وائر بہت چھوٹے ہیں اس لیے مجھے پیچھے سے یہ کھولنا پڑے گا پہلے ہم اوپر سے یہ پن نکال لیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کا یہ کیپ نکالیں گے تو فرینڈز کیپ نکالنے کے لیے میں اسے پنچ مشین میں رکھوں گا اور اس طرح تھوڑا سا پریس کروں گا اس کو تو یہ بہت آسانی سے یہاں سے نکل جائے گا تو میں اب اس سے یہ کیپ نکال لیتا ہوں کیپ کو میں نے سائٹ پر رکھ لیا ہے اور اب اسے یہ ڈرائیور اور چھپ نکال لیتے ہیں یہاں سے تو اس ڈرائیور میں ایک ہی کپسٹر بھی پٹا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے تو چلیے فرینڈز اب اسے یہاں سے ڈرائیور بھی نکال لیتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر کوئی سولڈرنگ نہیں ہے اس لئے ہم یہاں سے اس کو پوش کریں گے تو یہ ڈرائیور بھی باہر نکل جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہ ڈرائیور نکل چکا ہے اب اس سے اس کا یہ جو جب ہے یہ آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے ہم اس کو تو سائٹ پر کر لیتے ہیں البتہ اگر یہ کپسٹر جو ہے اس کو ہم تبدیل کر لیں گے یہاں سے دوسرا کپسٹر لگائیں گے یہاں پر اور یہ فیوز بھی چک کریں گے تو چلیے فرینڈز اب اس کپسٹر کو یہاں سے نکال لیتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو بھی سولڈرنگ کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اور اس کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو فرینڈز یہ وارا ڈرائیور اور ڈرائیوروں سے مختلف ہے اس لئے توڑا ٹائم لگ گیا یہاں پر اور یہ کپسٹر اب یہاں سے نکل چکا ہے اور اس کے نیچے یہ جو لائن والی سائیڈ ہوتی ہے یہ مائنس ہوتی ہے اور دوسری والی جو ہوتی ہے وہ پلس ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر میں نے یہ دوسرا کپسٹر لی ہے اس کو اب لگائیں گے یہ کپسٹر بھی پلس اور مائنس کی پولیریٹی ہوتی ہے لائن والی سائیڈ پر مائنس اور دوسرے سائیڈ پر پلس کو ہم لگا لیں گے یہاں پر تو ایک سائیڈ کو ہم نے سولڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے دوسرے سائیڈ کو بھی سولڈ کر لیتے جلدی سے تو یہ ہو گیا جی سولڈ کپسٹر اب لگ چکا ہے اب ہم اس کے ریزیسٹنس چیک کریں گے تو یہ دیکھے فرینڈز کنٹینیوٹیز میں آ رہی ہے مطلب یہ اب اکی ہے اس کی چپ میں نے نیا لیا ہوا ہے تو اس ڈرائیور اور چپ کی سائیڈ الگ الگ ہے اس لئے ہم ڈرائیور کے دونوں ٹرمینلز پر وائر سولڈ کر لیں گے اور پھر وہ وائر چپ پر بھی سولڈ کر لیں گے تو چلیئے فرینڈز اب اس ڈرائیور پر جلدی سے وائر سولڈ کر لیتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ رہے ہیں تو فرینڈز وائر میں نے سولڈ کر لی ہے تو فرینڈز یہاں پر بھی پازیٹیو اور نیگٹیو کا خیال رکھیں اگر غلط لگاؤ گے تو بھلا پھر آن نہیں ہوگا تو چلیئے فرینڈز اب اسے یہاں چپ پر سولڈ کر لیتے ہیں ڈرائیور پر بھی پازیٹیو اور نیگٹیو کے سائن دیے ہوتے ہیں اور چپ پر بھی پازیٹیو اور نیگٹیو کے سائن دیے ہوتے ہیں تو میں اب صحیح طریقے سے یہاں پر لگا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اسے سولڈ کر لیتا ہوں تاکہ پھر یہ دوبارہ ہلے نہیں تو چلیئے فرینڈز اب اسے میں سولڈ کر لیتا ہوں جلدی سے تو فرینڈز سولڈ کرنے کے بعد اب میں اسے سیریز سے چک کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے سیریز سے اسے چک کر لیا ہے یہ بلکل اوکے ہے تو یہ چپ میں نے نیا لگا لیا ہے کیونکہ پرانا جو چپ تھا وہ بیکار ہو چکا ہے دوبارہ استعمال کے قابل نہیں ہے اور ڈرائیور میں یہ کپیسٹر جو یہ میں نے چینج کیے اب ہم اسے باڑی میں فٹ کریں گے اور ایک بار پھر سیریز سے چک کریں گے کہ آیا اب ہمارا بلکل اوکے یا نہیں تو فرینڈز یہاں سے اس کے فٹنگ ہم بعد میں کر لیں گے پہلے اس کا یہ کیپ لگا لیں تو فرینڈز یہاں پر پولیریٹی کی کوئی ایشو نہیں ہے پازیٹیو کو اوپر لگا لیا نیگٹیو کو اوپر لگا لیا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو لگانے کے بعد ہاتھ سے اس طرح سے پریس کر لیں تو یہ اپنی جگہ پر فٹ ہو جائے گا اسے فٹ کرنے کے بعد اگر پنچ مشین کی ضرورت ہو تو اسے پنچ مشین سے اسے پریس بھی کر لیں اب اس کی اوپر والی پینل لگا لیں گے جی تو دوستو مکمل فٹنگ کے بعد اب ہم اسے سیریز سے ایک بار پھر چک کریں گے آپ کے سامنے تو فائنلی ہمارا بھلپ اب آن ہو چکا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر لیجئے گا تو یہ تھی آج کے مختصر سی ویڈیو کے اللہ حافظ